آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی کلرز کے نمبر ون ڈرام میں نیرزا ایک نئی پہشان میں ریڈ رول ادا کرنے والی ایکٹرس مائرہ وکل کے بارے میں جو کہ اس ڈرام میں نیرزا کا کردار ادا کر رہی ہے اور نیرزا کے کردار کو نہ صرف لوگ انڈیا میں بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں نیرزا ایک چھوٹی چلڈ ایکٹر ہے اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ ترقی کر لی اس کے پیچھے آخر کیا راز ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی کلرز کے نمبر ون ڈرام میں نیرزا ایک نئی پہشان میں لیڈ رول ادا کرنے والی چلڈ ایکٹرس کی ریل ایج کتنی ہے ریل انہوں نے کیریئر کا آغاز کب کیا ان کی بائیوگرافی کے بارے میں ان کی فیملی بیکگراؤنڈ کے بارے میں یا اگر کس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں یہ جان کر آپ بھی حیران آئے جائیں گے اور ان کی ٹی وی شوز اور فیلمز اب تک کتنی آ چکی ہیں ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل لٹی مدرس نمبر ون مائرہ وکل جو کہ کلرز کے ڈرامے میں نیرزا کا رول ادا کر رہی ہیں اور لوگ ان کی اداکاروں کو بہت پسند بھی کر رہے ہیں نہ صرف انڈیا میں بلکہ لوگ پاکستان میں بھی اس کو بہت پسند کر رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی انڈیا آرٹسٹ ہے ان کا اب تک کا مشہور ترین رول پری کا رہا جو کہ انہوں نے زی مراتھی ٹیلی ویجن میں سیریل مجھے تجھے رشم گات میں ادا کیا تھا ان کی پری کے کردار کو بھی لوگوں نے بہت ہی پسند کیا تھا انہوں نے پری کا کردار کیاس تھرپرڈ این اور پڑاتنا بیہاری کے ساتھ ہردار کیا تھا جو کہ بہت ہی اچھی انڈیا ایکٹر ہیں مائرہ کے لوگ نہ صرف ایکٹر کے طور پر پسند کرتے ہیں بلکہ ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر لوگ دیلی ان کے ولوگز دیکھتے ہیں اور انسٹرگرام کاؤنٹ بھی ہے اگر مائرہ وقل کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کرے تو ان کی ڈیٹ اوبر 22 جنوری 2017 ہے یہ ممبئی مہاشترہ یعنی کہ انڈیا میں پیدا ہوئے یہ ہندو مراتھی فیملی سے بھی رونگ کرتی ہیں اس لئے انہوں نے اپنے ایکٹر کریئر کا آغاز بھی مراتھی رامے سے ہی کیا تھا انہوں نے سن 2020 میں لوگ ڈاؤن کے دوران ان کی مدر نے پہلی مرتبہ مائرہ کا یوٹیوب چینل بنایا تھا انہوں نے مائرہ کا یوٹیوب چینل مائرہ کورنر کی نام سے بنایا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران بہت ہی کم وقت میں مائرہ بہت زیادہ مشہور ہو گئی اس کی پیاری سی چیلڈ پیکس اور ویڈیوز نے کیوٹ ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر دھوم بچا دی جس کے وجہ سے یہ کم ہی عرصے میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئی اور اس طرح انہوں نے سن 2021 میں اپنے پہلے انڈیا مراتھی ڈرامے میں کام بھی کیا تھا جس میں لوگوں نے اس کی اداکاری کو بہت پسند بھی کیا مائرہ وقل کو نیشنیلٹی انڈیا کی ہے کیونکہ یہ ممبئی یعنی مہاشترہ میں ہی پیدا ہوئی تھی اور ابھی بھی ممبئی مہاشترہ یعنی کہ انڈیا میں ہی رہتی ہیں یہ چھ سال کی ہو گئی ہیں اور انہوں نے اتنی کام ایز میں بہت ہی زیادہ کی کی ہے ان کو بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں ان کے اگر فیملی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ان کا دور دور تک سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کی مدر کا نام شویتہ جی وقل ہے جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے جبکہ ان کے فادر کا نام گورا وکل ہے جو ایک فنننشل پلینر ہے ان کی ابھی تک کوئی سسٹر یا کوئی بردر نہیں ہے یعنی کہ یہ اپنے والدہ ہیں ان کی ارکلوتی بیٹی ہیں ان کا سب سے پہلا ڈراما سن دوہزار اکیس میں آیا تھا اور اسی ڈرامے کی وجہ سے انہوں نے زی مراتھی اوارڈ بھی حاصل کیا تھا سن دوہزار اکیس میں اور ان کی اگر ہوبیس کے بارے میں بتائیں تو ان کو سکیچنگ کرنا اور ڈانسنگ کرنا بہت زیادہ پسند ہے سن دوہزار اکیس میں بیسٹ ایکچیلڈ ایکٹر کا آورڈ حاصل کرنے کے بعد اب سوشل میڈیا پر اس کی اچھی خاصی رینکنگ ہے میڈیا پر لوگ اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اب اس نے نہ صریف یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے بلکہ فیس بک کا اکاؤنٹ میرا وکل کے نام سے اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی میرا وکل کے نام سے کریئٹ کیا ہوا ہے جس پر اس کی اچھی خاصی فالوینگ بھی ہے جبکہ ڈراما انڈسٹری میں آنے سے پہلے سن دوہزار انیس میں اس نے اپنا سب سے پہلا ریمپ واک ایڈ سٹار ایمبیسڈر فیشن کیڈز ویک ان دا ایئر آف توہزار نائنٹین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی دیجئے گا اور اس طرح کی انڈیا یا پاکستانی ٹیلیوی سے ریلیٹیڈ میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تاکہ مل جائے